بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اردو کے سبق میں ہم دال دہ پڑھیں گے یہ حرف دال ہے اور اس کی آواز دہ ہے دل دہ سے کیا بنتا ہے دل دہ سے بنتا ہے دودھ دودھ تو سب بچوں کو رزانہ پینا چاہیے آپ سب دودھ پیتے ہیں نا دال دہ سے دروازہ بھی بنتا ہے اور دال دہ سے دیوار بھی بنتی ہے دال دہ سے داڑی بھی بنتی ہے اور دال دہ سے دستانہ دال دہ درخ آؤ بچوں اب ہم دال دہ کی کہانی سنتے ہیں دادا جان نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا آپ کو پتہ ہے نا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو دادا جان نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے پھر انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کلی کی تین دفعہ پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا وہ بھی تین دفعہ اور پھر دادا جان نے اپنا پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھویا دادا جان نے پانی زور زور سے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر نہیں مارے بلکہ آرام سے پورا چہرہ تین دفعہ چی طرح دھویا پھر دادا جان نے اپنا دائیں ہاتھ کونی تک دھویا اور بڑے اچھے طریقے سے تین دفعہ دھویا پھر دادا جان نے اپنا بائیں ہاتھ کونی تک دھویا پھر دادا جان نے اپنا بائیں ہاتھ کونی تک دھویا اور پھر دادا جان نے مسا کیا اور آخر میں دادا جان نے پہلے اپنا دائیں پاؤں اچھے طریقے سے دھویا تین دفعہ اور پھر بائیں پاؤں اچھے طریقے سے دھویا اس کو وضو کرنا کہتے ہیں دادا جان نے وضو کیا انہوں نے مسجد جانے کے لیے دروازہ کولا اور باہر نکلے دالد دروازہ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں درخت کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوئی نظر آئی بیچاری بلی رو رہی تھی دادا جان نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی میں تین دن سے بھوکی ہوں مجھے زور سے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہی ہوں دادا جان بولے کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں دالد دودھ دادا جان اندر گئے اور ایک کٹورے میں دودھ لے کر آئے دالد دادا جان دالد دودھ اب وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور بلی کو مزے سے دودھ پیتے ہوئے دیکھتے رہے دالد سے کیا بنتا ہے دیوار اور دالد سے دودھ بلی نے اپنی بھوک مٹائی اور دادا جان کو بہت سی دعائیں دیتے ہوئے گھر چلی گئی دالد دادا جان دلد دودھ دادا جان نے دروازہ کولا دالد دادا جان دالد دروازہ کٹورہ اندر رکھا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی مخلوق کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اللہ حافظ